ہمارے شاہد باستیت کرنے کے لئے نبنیت دامانی ہے موتیلہ روسوار کمولٹی کے ہیڈ آف ریسرچ اور ساتھی ہمارے شاہد آنند راٹی کمولٹی کے ہیڈ آف ریسرچ روین روی روی راو ہیں آپ دونوں ایکسپرٹ کا بہت 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 پاگت ہے کارکٹر میں میرا پہلا سوال نبنیت آپ سے یہ ہوگا کہ آج کے لئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ گولڈ کا مارکیٹ یہاں پر اوپر جائے گا اور جو بادار میں فیدار اوپنی کو دیکھیں تو قریب 38 روپے کی بڑھت یہاں پر دیکھ رہی ہے 29 اکسر تہتر کے آس پاس ہے کیا بائنگ کی سلا ہوگی آپ کی گولڈ میں جی مرکتی جا کر ہم دیکھیں تو گولڈ میں لازٹ کپل آف ڈیس سے ہم پول بیک دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی ٹیورسل دیکھنے ملے بارہ سو بارہ سو پانچ کے آس پاس ایک سرونگ ریسٹنس ہے اور واپس ٹرینڈ نیگٹیو ہو جانا چاہیے میرا ریکمنٹیشن ہے کہ یہاں سے تھوڑا اور پول بیک آگا 29 جار 300 کے آس پاس تو سیلنگ کیا جا سکتا ہے 29 جار کے آس پاس آپ کے ٹارگٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے رابندر کیا آپ کا view کیا ہے کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ گولڈ میں آج کے لیے بیچ کر چلنا چاہیے گرمانی مرکتین جی ہاں مجھے لگتا ہے کہ جو ڈالر انٹیکشن ہم نے تو ایسا جو ایک فال دیکھا ہے وہی ایک ایزن ہے جس کا ویسے گولڈ دو ایسا اوپر جا رہا ہے بات اگر ویسے گولڈ میں کوئی میجر اپسٹ ٹرگر نہیں ہے تو میرے ساب سے اگر رائس ملتا ہے تو ایسا کوڈ سیلنگ اپورچنیٹی 29200 تک ایک بار بیچ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ 28800 28900 تک پاس آسکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں ایکسپرٹ اس بات کو لے کر سہمت ہے کہ گولڈ اور سلور میں آپ کو بیچ کر منافعہ دل سکتا ہے بھکوالی کر کے چلئے آج کے لئے بھکوالی کی کال دی گئی ہے اس کے علاوہ اگر چاندی کی بات کریں تو کیا چاندی میں آج کے لئے آپ کو بائنگ اپورچنیٹی نے اپنی دیکھ رہی ہے کیونکہ گولڈ کے مقابلے اگر چاندی کی بات کریں تو چاندی میں تیزی زیادہ ہے قریب ایک پرسنٹ اوپر ہے کیا یہاں پر کچھ اور اپسائیڈ کی امید آپ کر رہے ہیں جب ہم دیکھیں تو چاندی ہے کہ انڈیسٹرل میٹل ایس والے پریشیس میٹل دونوں کے ایٹ کرتا ہے تو ہم دیکھیں تو انڈیسٹرل میٹل میں کافی اچھی تیزی ہے قریب تین سے چار پرسنٹ کی بڑھات ہم نے لازد دو تین سیشن میں دیکھی اور آج بھی سب پوزیٹیو ٹیلٹی میں ٹیلٹ کر رہے ہیں میں لوگ کہ چاندی ہی گولڈ کار پر فرم کرے گی اور وہ ایک بائی بیٹھ ہے 40,700 کیس پر بائی کہہ جائے سکتا ہے 41,200 آپ کا ٹارگیٹ ہو سکتا ہے تو چاندی میں بائینگ کی کال ہے مہتی لازد اچوال کمولیٹی کی 40,700 کے اس طرح پر 41,150 کا ٹارگیٹ ہوگا چلیے آگے بڑھتے ہیں بات کر لیتے ہیں کروڈ کی ہے اور کروڈ کیمتوہ میں تیزی ہے انتراشتی ہے بازار میں قریب 1% کی مضبوطی ہے 30 نومبر بازار کے لیے بہت اہم دن ہے کیونکہ اس دن اوپک کی بیٹھک ہے اور اس سے پہلے گولمن کی ایک ریپورٹ آئی ہے گولمن نے کہا ہے کہ اس بیٹھک میں اوپک کی اس بیٹھک میں اتپادن کٹوٹی کے مددے پر سہمتی بن سکتی ہے آپ کو لگتا ہے رویندر کی ایسے میں کروڈ میں کچھ اور تیزی یہاں پر دیکھے گی بائی کر کے چلنا چاہیے مطلب جگہ کروڈ کا ہم دیکھے تو اران 51,52 سے کروڈ کافی ٹائم ریورس ہو چکا ہے اور میرے صاحب سے جب بھی یہ میٹنگ نیر ہوتا ہے تو بھی طرح سے آپٹم میں دماتا ہے کہ شاید پروڈکشن میں کچھ کچھ کٹ ہوگا ہے لیکن میرے صاحب سے جب تک میٹنگ نہیں ہوتا تب تک کوئی 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 اپورسنیٹی میرے صاحب سے نہیں بنتی ہے اس میں ہاں ہو سکتا ہے کہ طرح سے 50 ڈالر سے 51 ڈالر تک بائیر سے اگبار جائے تو صاحب سے اگبار بائی کر سکتا ہے لیکن میرے صاحب سے میٹنگ کا کیا آؤکم ہے وہ دیکھنے کے بعد ایک اٹریکشن بھی لینا چھئی انٹرائی پرسپیکٹیو سے یس تین ازار تین سو ساٹ سے تین ازار تین سو سو سی تک برا سکتا ہے تو دک پر گئی ملتا ہے تو ایک بار دائنگ کر سکتا ہے انٹرائی پرسپیکٹیو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آج کروڈ میں بائی کر کے چلنا چاہیے نبنیت میں رویق صاحب انٹرائی پرسپیکٹیو سے تھٹی ٹو ایٹی تھٹی ٹو نینٹ کیا سکتا ہے تھٹی ٹری سکٹی پائی کا ٹارگٹ کے لیے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں بات کے لیتے ہیں اب میٹلز کی میٹل کے اوپر کیا بھی ہو ہے آپ کا ربیندر کیونکہ کل کافی ایکشن میں تھا میٹل کا مارکیٹ اور آج بھی تیزی ہے قریب ڈیرھ پرسنٹ کی مضبوطی ہے سارے پانچ روپے اوپر ہے تھری ایٹی فور کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے کوپر میں نیکل میں بھی تھوڑی سی مضبوطی ہے ڈھائی روپے کی کیا آؤٹلوک ہے آپ کا میٹل کو لے کر اور آپ کی ٹاپک کیا ہے جو میٹل میں میرے سب سے بگر ہم جو میین میٹل ہے کوپر کو دیکھیں کوپر میں یس تویس آت موگ ہے لیکن یہ جو آت موگ آیا ہے یہ مینلی جو یو ایو ایس سے جو سیٹمنٹ نکل کہا ہے کہ شاید انفرسٹیکشن پہ زیادہ فوکس ہوگا آفٹر آرم گیٹنگ ایلکٹر تو اس واجے سے ایک اپٹیمیزم بائنگ ہے تو میرے سب سے لیکن جو اس کا اندرلائنگ ہے وہ چائنے سکمہ میں ہے تو چائنے سکمہ میں میں جب تک کوئی سسٹین ریکوری نہیں آتی مجھے لگتا ہے کہ یہ سسٹین کر پائے گا اور اگر اوڑر آل میرے سب سے نکل is the best bet نکل میں 795 سے 800 تک کے تارگت possible ہے تو اگر یہاں سے اگر سے 768 770 تک فائزر ملتا ہے تو ایک باز بائن کیا جا سکتا ہے فورا تارگت 795 to 800 اوڑکی نبنید آپ کی ٹاپکی کیا ہے میٹل میں میرے ٹاپکی رہے گی نکل نکل 770 775 کی رنج میں بائی کیا جا سکتا ہے رویندر آخری سوال آپ سے کرنسی مارکٹ پر کیا آؤٹٹوک ہے آپ کا کرنسی میں میرے سب سے جو ایکوٹی مارکٹ موو ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ کرنسی ٹھوڑا سا ویک ہونے کوئی لگ رہا ہے 68 20 68 25 کا ایک کافی سرونگ ریزیسٹنس سپاٹ میں اگر یہ نکل جاتا ہے تو پھر میرے حساب سے 68 90 تک بھی جا سکتا ہے تو ایسا ویکر سائیڈ پر لگ رہا ہے روپی بٹ 68 20 60 25 کا بریک کا ویٹ کرنا چھئے اس کے اوپر ہم 60 to 70 پیسے کا ایک اپ موو دیکھ سکتا ہے شکریہ آپ رویندر اور نبید پوری جانکاری کے لیے تو فیلال اس اپ ڈیٹ میں اتنا ہی لیکن ساڑھے گیارہ بجے ہمارے ساتھ جڑی ہے اور جانئے پورے دن بھر آپ کے لیے بازار میں اور کہاں پر کمائی کے موقع ہوں